نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹیوی نوز میں ہوں انسار الحق ظلہ پرشاسن کا عتی کرمن کے خلاف ابھیان جو ہے ایک بار فر سے جاری ہے اور اس بار یا ابھیان موتیہاری کے سب سے بیستتم جو سڑک ہے گاندی چوک سے گیان بابو چوک یعنی جانپل چوک تک جانے والی جو سڑک ہے جو بیستتم سڑک ہے وہاں پہ عتی کرمن ہٹاؤ ابھیان کو جاری رکھا گیا ہے اور یہاں جو آج کا منجر ہے وہ بلکل بدلہ ہوا ہے لیکن آج کے اس ابھیان کا ایک بار فر سے نتیو تو کر رہے ہیں سدر اسڈیو پر یہ رنجن راجو آج کے اس ابھیان کو کس طرح روپ میں انجام دیا جا رہا ہے یہ ہم بات کر نہیں کرتے ہیں سر آج جو ہے مین روڈ جو کی سب سے زیادہ یہاں پہ ٹریفک کی سمجھ سے ہوتی ہے یہاں پہ کس طرح سے چلائے جا رہا ہے ابھیان یہ دیکھ رہے ہیں آپ کی یہ پورن نیوجیت کارجکرم کے تحت ہم لوگ آج مینہ بجار سے جانپل کی طرف جا رہے ہیں اتکرامن ہٹ آتے ہوئے اور اتکرامن بہت کم مل رہے ہیں جو ایسوس تھے وہ ایسوس تھے عویت پارکنگ کے لیے ہم لوگوں نے جگہ کو چندیت کیا ہے یہاں ایک دو جگہ کھالی کرایا ہے ہم لوگوں نے جہاں پہ پارکنگ کی سبیدہ ہم لوگ دے سکتے ہیں وہ ہیں پھر یہ پرستاؤ ہم لوگ دے رہے ہیں دو لیبریری ہے جہاں پہ جہاں پہ میدان ہے بڑے بڑے وہ نویوک پستکالے اور اردو لیبریری تو ان کے ہم لوگ جو بھی ان کے مینجمنٹ دیکھتے ہیں ان سے ہم لوگ بات کر کے اور وہاں بھی پارکنگ کی بیوستہ کی ہم لوگ پلاننگ کر رہے ہیں اور شہر میں آگے جو بھی اتکرامن ہے وہ پری شیڈیول پروگرام کے ذات ہم لوگ ہٹاتے جائیں گے سر یہاں پہ جو مین روڈ میں خاص طور سے اگر آپ بات کریں ٹریفک بیوستہ کی تو یہاں پہ جو دکاندار کے آگے جو ٹھیلا کھومچا لگتے ہیں یا عوید جو پارکنگ ہوتی ہے اس کے وجہ سے بہت زیادہ ٹریفک کی سمسیہ ہوتی ہے تو جو ریڑی والے ہیں یا جو ٹھیلا اور عوید پارکنگ کرتے ہیں ان کے لیے کیا کس طرح کا ایکشن پلاننگ نگر نیگم کی طرف سے پلان بن رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بغل میں ہی جسٹ ٹاؤن ہال کے سامنے بھی وینڈنگ جون بن رہا ہے تو نگر نیگم پلاننگ کر رہی ہے کہ جتنے بھی اس طرح کے وینڈرز ہیں ان کو ان کو ان کی میپنگ انہوں نے کی ہوئی ہے اور ان کو میپنگ کے بعد وہاں سیفٹ کرنے کی یوجنا ہے نگر نیگم کی دور ایک چیز اور سر بہت ایمپورٹنٹ ہے آپ جن ایریاز میں عتی کرمن کو خالی کرائے ہیں اس ٹی وی نیوز کے پڑتال کے حساب سے وہاں پھر سے لوگ عتی کرمن کرنے لگے ہیں لوگ دکاندھار جو ہیں وہاں پہ اپنے سامان کو رکھ رہے ہیں جہاں سے عتی کرمن خالی کرائے گیا ہے تو اس کی پروپر نیگرانی نہیں ہو پا رہی ہے پھر سے وہی چیز جو ہے ہونے کو ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے پرچاسن اتنی سخت ہے باؤجود اس کی ایسا تو میں نے نہیں دیکھا آپ بتا رہے ہیں تو اس کی پرتال ہم لوگ کر لیں گے کینٹو جہاں جہاں عتی کرمن ہٹایا ہیں ہونے لگ بک سارے آر سیڈی کے روڈز ہیں اور آر سیڈی اسکوٹیب انجنیئر بھی لگتار ہمارے ساتھ ہیں اور وہ اپنے روڈ کو چنیت کر کے اور آگے جو ان کو روڈ کے بنانے کی کروائی کرنی ہے وہ بھی لگتار جاری کرنے کی پلان ہے تو اب سمبھاؤنا کم ہے کہ پناہ اتکرمن ہو ایک سار آخری سوال آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس اتکرمن احٹاؤ ابھیان کے تحت جو ہے بہت گریب تبکے کے لوگ شکار اس کا ہو رہے ہیں ان کی روڈی روٹی پہ آفت آ رہی ہے تو ان کے لیے کچھ جلا پساسن سوچ رہی ہے کیا ہم بلکل ہم نے ویڈیٹیبل ایسوشییشن سے بات کی ہے ان کی ادھیاکش ہیں سوریززی ان سے بات کی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آگے وینڈنگ جون ہے نرے گا پارک کے پاس میں تو اس وینڈنگ جون میں کوئی نہیں جاتا سارے لوگ روڈ پہ رہتے تھے تو انہوں نے بات کی اور وہ اصحامت ہو گئے ہیں کہ ہم جتنے بھی روڈ پہ جو لگاتے ہیں ریڈی والے یا ٹھیلا والے ان سب کو بینڈنگ جون میں شفٹ کیا جائے گا اور ٹاؤن میں ایک بینڈنگ جون ہے ہی دونوں بینڈنگ جون میں جتنے بھی بینڈرز ہیں جو یہاں پہ ٹھیلا لگاتے ہیں یا روڈ پہ رکھ کر کے اپنے سمان کو بیشتے ہیں ان سب کو وہاں شفٹ کرنے کی کروائی لگتار جاری ہے اس کو کیسے انجام دیا جائے گا انجام بات کیے ہیں ان تو بنا ہوا ہے نرے گا پارک کے پاس وہ نرمیت ہے وہاں پہ کوئی جاتا نہیں ہے اب ویجٹیبل ایسو اسیسن اگری کیا اس بات سے کہ ہم وہاں پہ اپنے دکانداروں کو وہاں شفٹ کریں گے تو وہ بنا ہوا ہے وہاں شفٹ کر دینے کی بات ہے کل بھی یہ ابھیان جاری رہے گا بلکل یہ ابھیان 20 تاریخ تک جاری رہے گا ایسے ہی اور 20 کے بعد بھی جاری رہے گا اور لگتار مونیٹرنگ کی بیوستہ کی گئی ہے کہ اتکرمن پناہ نہ ہو بہت شکریہ سے ہم سے بات کرنے کے لیے تو ایک بار پھر سے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جو ہے زلہ پرشاشن کا اتکرمن کے خلاف جو ابھیان ہے وہ لگتار جاری ہے بڑا سوال یہ ہے کہ جہاں اتکرمن خالی ہو رہے ہیں وہاں پہ پناہ اتکرمن کیے جا رہے ہیں ایسی خبر مل رہی ہے تو اس کے لیے کیا بیوستہ ہے زلہ پرشاشن کے پاس تو صدر اس ڈیوپریہ رنجن راجو نے صاف طور سے کہا کہ پروپر اس کی نگرانی بھی کی جائے گی اور ایک بار پھر سے ان استالوں کا نیرکشن کیا جائے گا اور جو لوگ اتکرمن کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی تو زلہ پرشاشن کی کاروائی ہے وہ لگتار جاری ہے اس بچ ہم آپ کو گاندھی چوک کا جو منظر ہے اس کے بارے میں اگر بات کریں تو پورا پولیس چھاؤنی میں تبدیل ہوا ہوا منظر ہے اور یہاں پہ چاروں طرف پولیس کے جوان اور نگر پرشاشت کے لوگ اور پرشاشن کے کئی سارے ادھکاری اس جو ہے اتکرمن ہٹاؤ ابھیان کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور جو پولیس ٹیم ہے اس کا نتری تو کر رہے ہیں صدر ڈی ایس پی ان سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں عرون کمار صاحب پولیس پوری چھاؤنی میں تبدیل ہے ابھی یہاں کا منظر کچھ الگ ہے کس طرح سے کروائی کو انجام دیا جا رہا ہے ہمارا متیہاری سہر بہت ہی اچھا سہر ہے لیکن کچھ لوگوں کے نیجی سوارت کے تحت پورا اتکرمیت ہو گیا تھا ہمیشہ ٹرافیک جام کی سمسیہ رہا کرتی تھی اس لیے گرائب کے تحت ہم لوگ اس کو پوری طرح سے صفائی کا ویان چلایا ہے جن سہیوگ ہم لوگوں کو مل رہا ہے میں نے سبھی جو بھی دیو سائی سنگٹھن ہیں ان لوگوں سے سمپر کیا ہے سبھی لوگوں کا اس میں سہیوگ لیا ہے سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ بہت ہی ساپ ستھرا میرا سہر رہے اور اسی کے تحت ہم لوگ یہ کارجوائی کر رہے ہیں بہت اچھا ہے انبھائرمنٹ میں صفائی ہو رہی ہے سبھی لوگ سے اچھا سے ہٹا رہے ہیں جو بات نہیں مان رہے ہیں اور اتکرمیت زمین کو اپنا خالی نہیں کر رہے ہیں اس میں پرساسا سکتی سے اس کو خالی کروانے کا پریاس کر رہے ہیں ایک چیز سر ہم آپ سے بیسک سوال یہ کرنا چاہیں گے کہ یہ جو شہر کا سب سے بیستم سڑک اس کو کہا جاتا ہے جو مین روڈ ہے یہاں پہ جو جام کی ٹریفک کی بیوستہ جو چرمڑاتی ہے اس کی وجہ ہوتی ہے کہ جو ٹھیلہ اور جو عوید پارکنگ ہوتی ہے اس کے وجہ سے تو یہاں پہ ناکہ بھی ہے باوجود اس کے ان چیزوں پر کنٹرول نہیں ہو پاتا ہے ایسا ہے کہ ٹرافک کے لیے سچاروز منانے کے لیے ہم لوگوں نے بہت ہی اچھا پلاننگ کیا ہے لیکن اس کے پرثم فیج میں اس کی سفائی آوستہ ہے سیکنڈ فیج میں جتنے بھی وینڈر ہیں جیلا پرشاشن کی طرف سے ان لوگوں کو بیوستہ کرنے کے لیے اپنا ٹھیلہ لگانے کے لیے جگہ چنہید کر کے ان لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ آپ لوگ اپنا بیوستہ وہاں کریں اور ٹرافک ہم لوگ سچالو روپ سے کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں ایک اچھا سہر دکھائی دے گا جو لوگ جو ہے آویت پارکنگ کرتے ہیں یا پھر جو ہے آویت طریقے سے ٹھیلہ کھنچہ لگاتے ہیں ان لوگ کے خلاب کس طرح کروائیے ہیں ایکچولی سبھی گریب طبقے کے ہیں ٹھیلہ کھنچہ لگانے والے پہلے ہم لوگ ان کو جاگلوک کر رہے ہیں سبھی لوگوں کو جگہ مہیا کروا رہے ہیں بیوستہ کرنے کے لیے اپنی روڑی روٹی کے لیے ان کو جگہ مہیا کرانے کا پریاز کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو وہاں پر اسٹیبلیسٹ کرنے کا پریاز کر رہے ہیں لوگ جب اسٹیبلیسٹ ہو جائیں گے تو کچھ جو نہ مانیں گے ان کے لیے ہم لوگ انہیں نراتمہ کا اور فائن کا پرو بھیجن رکھا ہے سیکنڈ فیز میں ہم لوگ فیز بائز اس کو کریں گے سیکنڈ فیز میں اس کو فائن کرنے کا پرو بھیجن کریں گے اور اسی طرح سے جو پارکنگ کے لیے پارکنگ اپنی گاریوں کا کریں گے ان کا ہم لوگ سکتی سے چلان کے مادھیم سے ڈھنڈیت کریں گے اور ان کو بھی جاگروک کریں گے کہ وہ پارکنگ پلیس پر ہی اپنی گاریوں کو لگائیں بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے تو پرشاسن جلا پرشاسن کی جو ہے پوری پٹی بدتا ہے کہ جو پریشان ہو رہے ہیں سادی کرمن ہٹاؤ او اویان سے جو گریب تپکے کے لوگ ہیں ہیں ان کے لیے بھی جو ہے پرشاسن سوچ رہی ہے اور ان کے لیے بھی باستہ کی جائے گی لیکن عام طور سے ان پچھلے کئی سمیں سے دیکھا گیا ہے کہ موتیہاری سہر میں جام کی سمسیہ ایک بہت بڑی سمسیہ کے روپ میں اُبھر کر کے سامنے آئی ایمبولینس تک کو راستہ نہیں ملتا ہے کئی لوگ اپنے ضروری کام سے نکلتے ہیں وہ بھی جو ہے اس میں بھی بیوہدھان ہوتا ہے اور اس سمیں پہ نہیں کر پاتے ہیں تو ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے زلا پرشاسن کی کوشش لگتار جاری ہے لیکن دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اس طرح کی کاروائی کا کتنا اثر ہوتا ہے اور کتنے دنوں تک ہوتا ہے تمام خبروں اور ڈیبیٹس کے لیے جڑے رہیے اس ٹیوی نیوز کے ساتھ ناوسکار